ارامی جنو ڈرامب میں شانی جس سے یہ لگتا ہے کہ اس نے شانزے شادی کر کے اپنی عزت و نفس کا ہی سودہ کر لیا شانزے کو معلوم ہو گیا ہے کہ شانی اپنی فیملی سے دور رہ کر بلکل بھی خوش نہیں ہے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شانی کے گھر میں شپٹ ہو جائے گی اور شانی جس کی خوشی اس کی فیملی میں ہے اور اس کی خوشی شانی کے ساتھ تو اب جا کر شانی کا احساس ہوگا کہ سجیلہ اور شانزے ایک دوسرے سے کتنی زیادہ مطلب ہے تو اب وہ سجیلہ کو پھول کر شانزے کے ساتھ کچھ رہنے کوشش کرے گا لیکن سجیلہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی اسے بلکل بھی قبول نہیں ہے کہ شانی اس کے علاوہ کسی اور لرکی سے محبت کرے تو اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شانی اور شانزے کو لگ کر کے ہی رہ گی اور شانی کو واپس اس کے پاس لوٹ کر آنا ہی ہوگا تو وہ ایموشنل بلیک مل کر کے شانی کو پانے کی کوشش کرے گی لیکن شانی جو کہ سجیلہ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے تم نے مجھے اپنی زندگی سے خود نکالا تھا اب میں شانزے کے ساتھ خوش رہنے کوشش کر رہا ہوں تم واپس میری زندگی میں لوٹ کر آنا چاہتی ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا شانزے اب میری وائف ہے اور اب میں اسے دھوکہ بلکل بھی نہیں ہی دینا چاہتا وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کہی نہ کہی آخر مجھے بھی اس سے محبت ہو ہی جائے گی میں ہمیشہ کے لئے تمہیں بھول جانا چاہتا ہوں اور اب تو مہارا اور میرا بلکل بھی رشتہ نہیں سجیدہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے کہ آخر شانی ایسا اس کے ساتھ کیسے قصد ہے تو بیورت صاحب کو کہہ لیتا ہے کہ سجیدہ اپنے ناپاک ریادوں میں کامیاب ہو جائے گی کیا وہ شانی اور شانزے کو لگ کر بائے گی یا نہیں کمیل شیر میں اگر ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لئے گے تو لائک شیئر کمیل کا نہ مت بھولے گا مجھے لئے گا